السلام علیکم آج ہم نے کینگڈوم اینیمیلیا کا جو ہے وہ لیکچر نمبر ٹو دیکھنا ٹھیک ہے ہم نے لاس لیکچر میں سیلومیٹس تک پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے سیلومیٹس کو ہم نے پڑھ لیا تھا میں نے آپ کو باڈی کے وٹی پڑھا دی تھی سیلومیٹس وہ اگنزم ہوتے ہیں جن میں آپ کے نظر آتی ہے سیلوم نظر آتی ہے سیلوم ازا باڈی کے وٹی یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس باڈی کے وٹی ہوتے ہیں اچھا سیلوم کی بیس پہ آرگنزم کے دو گروپ بنایا جاتے ہیں انیمیلز کے دو گروپ بنایا جاتے ہیں ایک ہے پروٹیرو سٹومز پروٹیرو سٹومز اور دوسرا ہے دیوٹیرو سٹومز دوسرا ہے دیوٹیرو سٹومز ایک ہے پروٹیرو سٹوم اور دوسرا ہے دیوٹیرو سٹومز اچھا بچہ پروٹیرو سٹومز میں سب سے پہلے ہم کلیوج کی بات کرتے ہیں پروٹیو سٹروم میں جو کلیوج ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ فارگزام پر یہ ایک سل ہے اس سل کے ڈیویئن ہوتی ہے تو یہ دوسرا سل بنتے ہیں ٹھیک کہ یہ فردر ڈیویئن ہوتی ہے فارگزام پر دو سل ڈیوائیڈ ہوئے تو کتنے بن گئے چار بن گئے ٹھیک ہے یہاں ایک ایچ چیز ایچیز ایچیز کریں آپ کے یہاں جو سل کے ڈیویئن ہوئی ہے میں ان کے نیوکلیائی جگہ بنا دیتا ہوں یہ سل کے ڈیوکلیائی ہے آپ ان کے نیوکلیائی جو ہی آپس میں اس طرح ایک لائن کے تھوڑھ ملائیں تو آپ کو یہاں پہ نا ان کی جو کلیوج نظر آدھی ہے جو آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے سپائرل شیپ کی ہوتی ہے کیونکہ سل برابر برابر سائز کے نہیں ہوتے تو ان میں جو کلیوج ہوتی ہے پروٹیرو سٹروم میں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے اومیشن جو ہے آپ کو کیا نظر آتی ہے سپائرل کلیوج نظر آتی ہے سپائرل کلیوج نظر آتی ہے پروٹیرو سٹوم کے کیس میں ہر سل کو پتہ ہے انہوں نے بننا کیا ہے فار ایساپل اس نے کیڈنی بنانا ہے اس نے برین بنانا ہے برین بنانا ہے اس نے میں اگزامپل دے رہا ہوں اس نے لنگز بنانا ہے ٹھیک ہے اس نے باڈی کا کوئی اور آرگن بنانا ہے میں کہتا ہوں لیور بنانا ہے تو ہر سل کو اپنی قسمت کا پتہ ہے کہ انہوں نے بننا کیا ہے تو اس لیے اس کلیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپائرل ہے اور ڈیٹرمینیٹ ہے ڈیٹرمینیٹ ٹھیک ہے ڈیٹرمینیٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اور ڈیٹیرو سٹوم کے کیس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے یہ سیل جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اسی کے برابر جتنا ہی سیل اس کی اوپر آپ کو ایسے دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں یہ سیل ایک وز سائز ملائیں تو آپ کو یہ ایسی دکھائی دیتی ہے اس طرح کی فارم میں آپ کو یہ دکھائی دیتی ہے تو ایسی کو کہتے ہیں ریڈیل ایسی کو کہتے ہیں ریڈیل اچھا اس سل کو نہیں پتہ اس نے کیا بننا ہے کیونکہ اس کے پاس ساری انفرمیشن ہے یہ سکن بھی بن سکتا ہے برین بھی بن سکتا ہے لنگز بھی بنا یہاں میں نے کہا تھا یہاں اگر آپ نا یہ والا سل ریموو کر دیں تو اس آگنے صرف کا کڈنی نہیں بنے گا ٹھیک ہے ان سل کے پاس ساری کے ساری اسے پیسے نہیں پتا کہ اس نے بعد میں کیا بننا شاید یہ برین بنا دے شاید یہ لنگز بنا دے شاید یہ کٹنی بنا دے تو ایسی کلیو جس کو نام دیا جاتا ہے ان ڈیٹر می نیٹ ان ڈیٹر می نیٹ تو پہلہ ڈیفرنس آپ کو سمجھا آگیا ہوگا کہ پروٹیلو سٹو میں ڈیفرنس کیا آگا اسی طرح بچہ ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں یہ جب سل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں تو ان کا جو بلاسٹولا سٹیج ہے اس میں یہاں پہ یہ سٹرکچر آپ کو نا اس طرح کی دکھائی دیتی یہ سیل یہ لائنہ جو میں بنا رہا ہوں یہ سیل کی ہے ٹھیک یہ سیل ہیں یہ آپ کو اس طرح دیکھیں ان کی کلیویج اس طرح جب بلاسٹولا سٹیج ٹپ پہنٹا ہے تو یہ سیل اس طرح رہے ہیں جوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں آہ یہ باہر والی جو لیر ہے یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اندر والی جو ہے یہ مارے پاس انڈو ڈم آ جاتی ہے اور یہ درمیان والی جو ہے یہ مارے پاس میزو ڈم آ جاتی ہے میزو ڈم آ جاتی ہے تو ہیں یہ جو آپ کو نظر آ پا gradu نا یہ 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 اس فراب جو نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں بلاسٹو پور بلاسٹو پور اور یہ سیل یہاں جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں در کی طرف مڑے ہوئی اس ریجن کو کہتے ہیںfruit لپ آف بلاسٹو پور لپ آف بلاسٹو پور اس کو لپ آف بلاسٹو پور کا نام دیا جاتی ہے تو پروٹیرو سٹوم کے کیس میں جو بلاسٹو پور ہوتا ہے نا اس سے ماؤت کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ماؤت بنتا ہے ماؤت ٹھیک ہے ماؤت کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپسٹ سائیڈ اوپسٹ سائیڈ یہ بنے گی نا یہاں سے اینس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہاں سے کیا بنے گا اینس بنے گا تو یہ اس میں دوسرا ریفنس آگا ترجیح کہ یہ جو ہے ہمارے پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروٹیرو سٹوم میں جو ہے ماؤت کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے انٹیریر جو بلاسٹوپور ریجن ہے وہاں سے ہوتی ہے یہی بات اگر آپ ڈیوٹیرو سٹوم میں دیکھیں کہ میں ویولٹی ہو جائے گی یہ کس طرح کہ یہ دیکھیں آپ کے ہمارے پاس وہی بلاسٹولا سٹیج ہے اس میں ہمارے پاس یہ بلے سیل بنیں گے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا بلاسٹوپور ہے جیٹیرو سٹوم کے کیج میں بلاسٹوپور سے انس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور اس سے اوپوزیٹ سائیڈ جو ہے اس سے کس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ماؤت کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ مارے پاس دو ڈیفرنس آ جاتے ہیں اس کے بعد تیسرا ڈیفرنس دیکھیں ہاں ان میں جو سیلوم بنتی ہے سیلوم سیلوم ہوتا ہے باڈی کے اوٹی کو میں نے بتایا تھا سیلوم وہ بنتی ہے سپلٹنگ آف سپلٹنگ آف میزوڈم میزوڈم یہاں آپ ڈائیگرام میں اور کریں یہ یہ اس کے اندر سیلوم آپ یہ جو ہے نا یہ میزوڈم ہے یہاں پہ آپ کو اس کے اندر سیلوم نظر آئے گی اس کے اندر سیلوم ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ میزوڈ اس کو میں نے لکھا بھی توپر بتایا بھی تھا یہ میزوڈم ہے تو یہ دیکھیں ایک میزوڈم ادھر ہے یہ ایک ادھر ہے تو یہ سپلٹ ہوگی اس سے کیا بن گئی ہے سیلوم بن گئی ہے تو اسی لیے ان آرگنیزم کو نا اس کو ہم کہتے ہیں شیزو سوئلس شیزو سوئلس کا نام دیتے ہیں شیزو سوئلس کہا جاتا ہے اور ان میں جو سیلوم بنتی ہے دیوٹیرو سٹروم کے اندر وہ بنتی ہے کس سے آرچن ٹیران سے یہاں اٹ پوچنگ ہوتی ہے یہاں سے یہ یہ دیکھیں یہ آرچن ٹیران ہے یہ سے گٹ بھی کہتے ہیں آرچن ٹیران ٹھیک ہے اس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ان میں جو سیلوم بنے گی سیلوم ان میں بنے گی ڈیٹیرو سٹروم میں وہ ڈیولپ رام آرچن ٹیران ٹھیک ہے جیسے ہم کس کا نام دیتے ہیں جیسے ہم گٹ کا نام دیتے ہیں یہ آؤٹ پوچنگ ہوتی ہی نظر آر یہ یہاں سے یہاں سے یہ کیا ہوتے یہ ہمارے پاس دیکھ لیں یہ ہے میزو ڈم ہے یہ میزو ڈم ہے اور اندر جو ہے یہاں پہ یہ والی جو میں لائے لگا رہا ہوں یہ مارے پاس سیلوم آ جائے یہ سیلوم آ جائے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا سیلوم کیسے بنے گی آرچن ٹیران یا گٹ سے بنے گی تو اسی لئے ان کو ہم نہ انٹیرو سوئلس کے تھے انٹیرو انٹیرو سوئلس کا نام بھی دیا جاتے ہیں انٹیرو سوئلس کہا جاتے ہیں ہاں ہری پوائنٹ ہے ان میں میزو ڈم جو ہے وہ کیسے بنتی ہے میزو ڈم یہ مارے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میزو ڈم ہے یہ میزو ڈم ہے تو یہ کیا ہے یہ لپ آف تا بلاسٹو پور ہے نا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انٹیریئر لپ آف تا بلاسٹو پور سے ڈیویلپ ہوتی ہے تو میزو ڈم میزو ڈم ڈم ڈرائی فران دا سیلز آن کہاں پہ ہیں آن انٹیریئر لپ آف بلاسٹو پور میں اوپر ڈائیگرام میں آپ کو یہ بات سمجھا بھی دیا انٹیریئر لپ آف تا بلاسٹو پور اور ان میں جو میزو ڈم ڈیویلپ ہوتی ہے وہ گڑ سے ڈیویلپ ہوتی ہے اور چن ٹیران سے ان سے جو میزو ڈم ہے یہ دیکھی جو جو گڑ نکلی ہے نا اسی سے جو ہے یہ گڑ ہے اسی سے یہ بات میں میزو ڈم ڈیویلپ ہوتی ہے اسے جس کو ہم نے ارچن ڈیران کا نام دیا تھا اس سے یہ کیا ہوتی ہے یہ ڈیویلپ ہوتی ہے لاز پوائنٹ ایکزامپلز ان میں ایک فرمولا بنائے آپ کے لئے ٹرپل اے ایم اے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے جیب اینی لیڈا فائلم اینی لیڈا اینی لیڈز ہے اور دوسرا اے جو ہے اس میں آ جاتا ہے اسکل منتیسز اسکل منتیسز اور تیسرا اے ہے آردھو پوڑا اور ایم سے ہے مولاسکا مولاسکا اور اس کی اگزامپل یارکنے کے لیے میں نے بڑا آسان سے ایچ ای سی بنایا فارمولا یارکنے ایچ ای سی ٹھیک ہے اے ایچ سے ہمارے پاس ہیمی کارڈیٹ ہیمی کارڈیٹ ٹھیک ہے اور ای سے اکائنو اکائنو ڈرمیٹس اور سی سے ہی کارڈیٹس کارڈیٹس ہمارے پاس آ جاتی ہے میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دی ہیں جی یہ ڈیفرنس آپ لوگوں نے کیا کرنے تیار کر لیں گے ان کو اچھے سے ٹھیک ہے اس پر سے کوسٹن آتا بھی ہے کوئی کوسٹن نہیں ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you